آج کل روزانہ ایک خبر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اوپر پابندی لگانی ہے دوسری خبر یہ آتی ہے کہ عمران خان کے مخدمات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کر دی جائیں یہ دونوں کام ایسے ہیں جس کو حکومت کو اٹلیسٹ ایک سیاسی گورنمنٹ کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنے چاہیے یہ نہیں کہ صرف سوچو بچار میں کہتا ہوں کرنے نہیں چاہیے نہ کسی پروٹیکل پارٹی کو مین سٹیم بڑی سیاسی جماعت کو بین کرنا چاہیے آپ کو انتہاب سند کال ادم تنظیموں کے خاتمے کے لیے تفاق رائے پیدا کر کے ان کا مکمل خاتمہ کرنا چاہیے لیکن کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں لگانا چاہیے اسی طریقے سے کسی پروٹیکل پریزنر کا کیس کسی ملٹری کورٹس میں نہیں ٹرانسفر کرنا چاہیے اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف فوج ہے اور دوسری طرف آپ نے ایک بڑی سیاسی جماعت جو پاپلر پریٹیکل پارٹی ہے اس کا لیڈر اس کو اگر آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائل لے جاتے ہیں اس کا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فوج اور روام کے دنمیان میں آپ ایک ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جس کو آپ کو ہٹانا اس کو مٹانا بہت مشکل ہو جائے گا تو ایسا کام کرتے ہوئے پریٹیکل گورنمنٹ کو بھی گریز کرنا چاہیے اور اگر ہمارے ادارے یا فوج کے اندر بھی ایسا کوئی خیال ہے یا اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی طور پر نہیں کر سکتے یا دوسری ادارتوں سے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے نہیں کام کر سکتے آپ اس کو ادھر لے جائیں تو اس ادارے کو بھی گریز کرنا چاہیے ہر کام سے اس ادارے کو گریز کرنا چاہیے جس سے عوام کے ساتھ اس کا ڈسٹنس بڑھنے کا اندیشہ موجود ہو تو قریب قریب بھی ایسا اندیشہ ہو نا کہ فوج کے لیے عوام کے دلوں میں مسترس پیدا ہوگا تو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے یہ سمپل حصول ہے پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے پوری قوم جانے قربان فوج کے جوان کرتے ہیں پیچھے پوری قوم بھی کھڑی ہوتی ہے اسی قوم کے بیٹے ہیں بحث ہے تو آئی فوج نہیں ہے میرا اور آپ کا بیٹا ہے جو مل کے اس پاکستانی فوج کے لیے اور پولیس کے لیے جا کے اپنی جانے قربان کرتے ہیں تو کیا ایسی سوچ پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب پورا کیپی ہمارے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر صورتحال قابو سے باہر ہے افغانستان کے راستے روز پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے اندر جو کچھ ہوا اسماعیل ہنیاں والے واقعے کے بعد کیا ہمیں ساروں کو مل بیٹھ کے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے اوپر غور کرنا چاہیے یا روزانہ ایسی بات کرنی چاہیے کہ اس کو بین کرو اور اس کو بین کرو یا فوج سے ایسا کام ہم کروا دیں جس سے اس کے لیے مسٹرس پیدا ہو جائے میں آپ کو احسن اقبال صاحب کا ایک بیان سنواتا ہوں پھر اس سے آگے پروگرام بڑھاتے ہیں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک سوشل میڈیا کو بیرون ممالک سے پاکستان کے دشمن ممالک سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت ملک دشمنی پر مبنی اناثر ہی نظر آئے ہیں تو وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ سکروٹنی آف لا کو سٹینڈ کر سکے تو اسی لیے جو مختلف وزارت داخلہ ہیں اور اس کے ادارے ہیں وہ ان تمام شواہد کا جائزہ لے رہے ہوں گے لیکن پابندی لگے یا نہ لگے ایک بات تیہ شدہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت پاکستانی ریاست کے مفادات پر برائے راست حملہ آور ہے کسی زمانے میں جب پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو مریم نواز کا ایک سوشل میڈیا سوشل میڈیا سیل پی ایم ہاؤس میں کام کرتا تھا اس کو ایسے ہی پریزنٹ کیا جاتا تھا کہ وہ کوئی ملک دشمن سبگرمی کے اندر ملوبس ہے وہاں سے جو ٹویٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کے مفادات کے باہر ہے ڈان لیکس ایک منفیکچرڈ قسم کی لیک تھی کیونکہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی سیچوئیشن ڈسکس ہو رہی تھی اور سیچوئیشن بڑی کلیر تھی کہ کچھ یہاں واقعات ہوئے تھے انڈیا کے اندر اور اس کا الزام پاکستان پر آ رہا تھا اور بحث یہ تھی کہ ہم نے ان گروپس کے خلاف کاروائی کرنی جماعت الدعویٰ کا ذکر تھا سیمپل لفظوں میں وہ ڈس ایگریمنٹ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں اور اس وقت کی پروٹیکل گورنمنٹ میں وہ خبر ڈان اخبار کی زینت بنی تو اس کو ہم نے ڈان لیکس بنا کے پاکستان میں پیش کیا اور پھر نواز شریف کو مودی کا یار سے پکارا جاتا تھا یہ طریقہ کیا ماضی کے اندر کارگرد تھا یا درست تھا نہیں تھا تو آج کیا درست ہو سکتا ہے تو آج بھی درست نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں اس بحث کو سمیٹ لینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے پاکستان کے لیے آئندہ راستہ کیسے کھلتا ہے اس کے اوپر گوھر کرنا تھی